بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و قرم ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان اور جھڑ پڑ بن جانے والے مزیدار سنیکس کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پوٹیٹو بریڈ سنیکس جن کو بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں یہ اتنے کسپی اور ڈیلیشیس ہیں کہ یقین کریں کہ آپ کی بچے خاص طور پر اس ریسپی کے دیوانے ہو جائیں گے تو چلیے ہم افطار سپیشل میں آج یہ مزیدار سنیکس بناتے ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے میں نے دو درمیانے سے اس کے علو لے لئے ہیں ابلے وے اور ان علووں کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی علووں کو ہم نے اچھی طرح سے میش کرنا ہے علو میش کرنے کے بعد اب ہم اس میں ان علووں میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں نے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون پسیوی لال میچ کا ڈال دوں گی میں اور ون فورت ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر کا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر کا ڈالیں گے اور ہافی ٹی سپون یہاں پہ میں نے کالی میچ کا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالے کا ڈالوں گی میں اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ہرا دھنیا باری کٹ کے ڈال دیا ہے یہ سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اچھی طرح سے ان مسالوں کو مکس کر لینا ہے میں ہاتھوں کے ساتھ ہی ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ علو کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یقین کریں کہ یہ اتنے زبردست اور سپائسی جو ہیں وہ سنیکس بن کے ریڈی ہوتے ہیں کہ بہت ہی مزہ دیتے ہیں یہ افتار میں تو یہ سارے کے سارے مسالے دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اب یہاں پہ میں نے بریڈ لے لی ہے آپ نے کوئی بھی بریڈ لے لینی ہے جتنے پیسز آپ کو چاہیے ہوں آپ بریڈ لے لیں اور ان بریڈ کے پیسز کو میں اون میں گرم کر لوں گی آپ کے پاس اگر اون نہیں ہے تو آپ ان کو سٹیم بھی کر سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بریڈ ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بریڈ کے پیسز کو میں نے اون میں دس سے بیس سیکنڈ کے لیے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کے بعد اس کے سائٹز ہم نے کٹ کر لینا ہے اور گرم گرم بریڈ کو ہی ہم نے اس طرح بیلن کی ہیلپ سے تھوڑا سا فلیٹ کر لینا ہے تھوڑا پتلا کر لینا ہے ان پیسز کو کوشش کریں کہ گرم گرم ہی بریڈ جو ہے وہ اس کو آپ نے اس طرح سے پتلا کر لینا ہے اگر یہ تھنڈی ہو گئی تو پھر یہ سخت ہو جائے گی اور اس کو آپ پھینڈل نہیں کر سکیں گی تو یہ اس طرح سے بریڈ کے پیسز کو فلیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے مٹیریل بنا کر رکھا تھا آلو کا یہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم رول فولڈ کرتے ہیں تھوڑا سا سائٹز پہ میں نے پانی لگا دیا ہے پانی لگا کے اور ان کو ہم بند کر دیں گے رولز کو دوسرا بھی میں آپ کو اس طرح سے اسیمبل کرنا بتاتی ہوں کہ اس طرح بریڈ کے پیسز میں ہم نے یہ پوٹیٹو مکسٹر رکھا ہے اس کے بعد اس کو رول کی طرح ہم فولڈ کر لیں گے اور آخر میں ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگا لیا ہے بریڈ پہ اور اس طرح سے ہم نے ان کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے ایک تیز چھوڑی لے کے درمیان سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ زبردست سا ہمارا سنیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ایک ٹوٹ پک لے کے اور اس طرح سے ہم نے ان کو بند کر دینا ہے تاکہ جب ہم ان کو فرائے کریں تو یہ کھلے نہیں اور اچھے سے ہمارے سنیکس بن کے ریڈی ہوں اسی طرح سے دوسرا جو میں نے رول بنا کے رکھا تھا اس کو بھی میں نے چھوڑی کی مدد سے درمیان سے کٹ کر لیا ہے اس کو بھی میں ٹوٹ پک سے اس طرح سے بند کر لوں گی سارے کے سارے سنیکس میں ریڈی کر لوں گی تو اس کے بعد یہ دیکھیں سارے سنیکس میں ریڈی کر لیا ہے اب ایک سلری بنا لیں گے اس میں میں دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے میدہ لے کے اور ایک کپ پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور ایک پتلا سکھول ریڈی کر لینا ہے ہنڈوز کی ہلپ سے اچھی طرح سے میں نے مکس کیا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹڑی علام سنا رہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے سنیکس بنا کے رکھے ہیں یہ اس لری میں ڈپ کر کے اور ہم آئل گرم کر کے اور فرائی کرتے جائیں گے تو بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت ہے گھر میں بہت جو چیزوں سے یہ مزیدار سے سنیکس ہم انٹوں میں ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں آئل جو ہے یہ میں نے گرم کر لیا ہے ہیٹ آپ نے میڈیم رکھنی ہے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ آپ کی جو فلیم ہے وہ ہائی ہو تو یہ سنیکس جو ہیں وہ اوپر سے جل جائیں گے اور کچھے جو ہیں وہ اندر سے رہ جائیں گے تو ہم نے ان کو درمیانی آنچ پہ فرائی کرنا ہے تو یقین کریں کہ اس طرح یہ اتنے کرسپی اور مزے کے بن کے ریڈی ہوں گے تو یہ سنیکس آئل میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ نے ان کو بلکل نہیں چھیڑنا پھر آپ نے ایک سے دو منٹ کے بعد جب آپ کو فیل ہو کہ ایک سائیڈ سے یہ ہلکے سکوک ہو گئے ہیں تو ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے تو بہت ہی جلدی اور منٹوں میں یہ فرائی ہو جاتی ہیں اور کھانے میں یہ اتنے لا جواب ہیں کہ یقین کریں کہ آپ سمو سے پکوڑے اور دوسرے سنیکس کھانا بھول جائیں گے ایک دفعہ آپ یہ بنائیں گے اور آپ کی بچے جو ہیں وہ آپ سے روز ان کو بنانے کی فرمائش کریں گے تو ایک سائیڈ سے جب ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو سائیڈ ہم نے چینج کر دی ہے اب ہم نے دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سے ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے جب تک کہ اچھا سا گولڈن پراؤن کلر نہ آجائے کچھ منٹ تک ہم ایک سائیڈ سے فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کی سائیڈ میں چینج کروں گی دوبارہ سے اور آپ فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا زبردار سے ان کا کلر آیا ہے اور اتنے یہ کرسپی اور مزیدار ریڈی ہوئے ہیں اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی یقین کریں کہ افتار میں یہ سب کو اتنے پسند آئی ہیں کہ بچے تو ان کو کھا کے بہت ہی خوش ہو گئے ہیں تو ان کی میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے یہاں پہ دیکھیں ان کا اچھا سا گولڈن ڈاؤن کلر آ گیا ہے اور یہ آلموسٹ فرائی ہو گئے ہیں آپ ان کو ہم نے جو ہے وہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے سنیکس یہ چیزہ سے فرائی ہو گئے ہیں تو میں ان کو ریش آؤٹ کر لوں گی آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنے زبرداست اور کرسپی ہمارے سنیکس منٹوں میں بن کے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں سارے سنیکس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار یہ پوٹیٹو پریڈ سنیکس منٹوں میں بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو بنانے کے لیے نہ تو مجھے زیادہ تردود کرنا پڑا ہے اور نہ ہی کوئی بہت ہی مہنگے انگریئنٹس میں نے یوز کیے ہیں گھر میں موجود چیزوں سے بہت ہی آسانے کے ساتھ میں نے یہ مزیدار سنیکس ریڈی کیے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بھی ضرور اچھی لگے گی آپ بھی گھر میں بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اور ان سے تعریفیں وصول کریں تو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور حلفل ثابت ہوگی میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ